چار فلک بوس چوٹیوں اور دو دریوں کی سرزمین مستوج ویلج میں آیاز نیر اور میرا خوبصورت پاکستان مستوج ایک خوبصورت گوہ ہے اور یہ زلہ اپر چترال کی تحصیل بھی ہے یہ جباز سطح سمندر سے دو ہزار تین سو ساٹھ میٹر یعنی سات ہزار سات سو پینٹالیس فٹ بلند ہے اس کی آبادی دو لاکھ کے قریب ہے یہاں اٹھارویں صدی کا تعمیر کردہ ایک قلعہ بھی موجود ہے آج کل اس میں ایک ہوتل قائم ہے مستوج کا ایریا ایک جنکشن کی حیثیت رکھتا ہے اس کے ایک سائٹ پہ چترال سٹی دوسری سائٹ پہ شندور پاس اور تیسری سائٹ پہ بروگل ویلی ہے مستوج سے چترال ایک سو بیس کلومیٹر ہے اور اگر موسم صاف ہو تو چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں اور اگر شندور کی طرف دیکھا جائے مستوج سے شندور کا راستہ بیالیس کلومیٹر ہے جو کہ تقریباً ایک گھنٹے میں تیر کیا جا سکتا ہے مگر یہاں بھی موسم کی کار فرمائی اپنی جگہ موجود ہوتی ہے اور تیسرا راستہ بروگل ویلی کی طرف جاتا ہے جو کہ افغانستان بورڈر کی طرف نکل جاتا ہے مستوج سے بروگل ویلی اسی کلومیٹر ہے مگر یہاں کا ٹائم انپریڈکٹیبل ہے پاکستان باکستان اگر آپ کا ٹائمستے ہیں مستوى حضرت مستوى حضرت مستوى حضرت مستوى حضرت موسیقی پاکستان زندبار ہ کچھ بیال اب کو شکریہ تعط علم عب China اب کو شکریہ تعط علم عمل الا دعم او Trung Fig resiliency مستود شہر سے گزرتے ہوئے مجھے کچھ دوستوں نے دعوت دی شیعتود کھانے کی اور یہ بڑے مزے سے شیعتود کھا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ان کی شکل دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کے ہیں اور پھر کون کون میرے بھائی اور میرے انکلز کھا رہے ہیں یہ ان کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ان سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ مستود کی جو سوغات ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اس کا خاص نام تو بیدانہ دودھ ہے بیدانہ ٹھیک ہے ہاں یہ آلا قسم کا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی بیچ میچ نہیں ہوتی باکہ دوسرے شہتودھو جو ہوتے ہیں وہ رڈ کلر کے ہوتے ہیں اس کا تو کچھ نچولنے سے وہ تو دوائی بنتا ہے ہاں ویسے ہی تو کہتے ہیں کہ شہتودھو شیرف بناتے ہیں یہ میری کر سٹور میں بھی وہ ملتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں تو وہ نیچرل ہی وہ اصل وہ ہوتا ہے اس نے کوئی نداوٹ نہیں ہوتی کیا بات ہے بہت مزیقی آیا بہت مزیقی اتنے مزیقی چیز اور وہ بھی فری میں تو پھر تو بہت ہی مزیقی آتا ہے یہ شندور کا علاقہ ہے یہ جو سمن پہاڑ نظر آرہا ہے اس سے لیفٹ سائٹ پہ یہاں سے تقریباً بیالیس کلومیٹر کے فاصلے پر شندور ٹاپ ہے جہاں پہ شندور لیک بھی ہے اور شندور پولو گراؤنڈ بھی ہے جو کہ بارہ ہزار فٹ کی ایلیویشن پہ ہے اور جو دنیا کا ہائی ایسٹ پولو گراؤنڈ ہے اور یہاں کی یونیک بات یہ ہے کہ یہاں پہ فری سٹائل پولو کھیلا جاتا ہے جو کہ شاید ہی اس گولے پہ کسی اور جگہ پہ کھیلا جاتا ہو تو یہاں سے اگر ہم نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہ دریائے شندور میرے سامنے ہے اور یہاں سے یہ دریاء نیچے کی طرف آتے ہوئے دریائے کابل میں داخل ہو جاتا ہے یہ وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس زمین کو کاٹ کے بنائے گئے ہیں جس میں دریاء کا پانی ہے اور یہاں پہ ٹراؤٹ فش فارمنگ ہوتی ہے کیونکہ ٹراؤٹ فش ہمیشہ سرد پانی میں تھنڈے پانی میں یا یہ کہا جائے کہ برف والے پانی میں یا اس پانی میں راتی ہے جو ڈائریکٹ گلیشئر سے آتا ہے جس طرح اٹک پل پہ دریائے سندھ اور دریائے کابل کا ملاب ہوتا ہے اسی طرح اس پوائنٹ پہ جو آپ کے سامنے ہے یہاں پہ دریائے شندور اور دریائے کابل کا ملاب ہوتا ہے موسیقی